دنیا رہسیوں سے بھری ہے اور کچھ رہسیے تو ایسے ہیں جن پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کچھ ایسا ہی ایک عتید کا رہسی ہے جسے ورطمان میں سموت ملنے سے بل مل گیا ہے آج کی کہانی بہت کم لوگوں نے سنی ہوگی لیکن اس کے رہسیے اور اس کے تطھیے آپ لوگوں کو چوکا دیں گے وہ 1940 کا دشک تھا جب دنیا کے ایک کہی خوجی The Lost City of Monkey God کی تلاش میں جنگلوں کی خان چھال رہے تھے ایک ایسا پرچین شہر جو کی جنگلوں کی بھیتر بسا ہوا تھا اور یہاں کی نیواسی منگی گوٹ کی پوجا کرتے تھے ارثات ہندو دھرم میں مانا جائے تو شریبھگوان حنومان سوت کرتاؤں کے لیے یہاں بنے کلاتمک مندر اور پیرامیڈ کسی خزانے سے کم نہیں تھے خوجیوں نے یہ بھی سنا تھا کہ اس شہر میں کہی بہت ملائم خزانہ دبا پڑا ہے حالانکہ اس شہر کو اٹلانٹیس کی طرف کپول کلپنا کہہ کر خارج کر دیا جاتا تھا انیس سو چالیس میں ایک دھنیک جوڈ گستیف نے اس رہستی میں شہر کو تلاشنے کے لیے ایک خوجی جن کا نام تھا تھیڈرو موڈر انہیں نیوک دیا دوستو ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ شہر مدی امریکہ کے ہونڈورس دیش میں کسی جنگل میں چھپا ہوا ہے تھیوڈرو اپنے ایک ساتھی کو لے کر ہونڈورس کے بھائیوے جنگلوں میں چار مہینے کے لیے گھوم ہو گئے چار مہینے بعد جب وہ پھر واپس لوٹ کر آیا تو انہوں نے گوشنہ گردی کی وے لاؤس سیٹی کو کھوچ چکے تھیڈرو نے وقائدار پریس کانفرنس کر بتایا کہ انہوں نے اس شہر میں کلاتمک مورتیاں سونے چاندی کی بستوے اور سب سے اکبھوت ایک ہنمان جی کی مورتی کو دیکھا ہے جس میں وہ اپنے ردائے میں رام سیتا کو بسائے ہوئے بیٹھے ہیں حالانکہ تھیڈرو اس خزانے کو لانے کے لیے واپس ہونڈورس نہیں جا سکے انہوں نے دریتی وشوید میں شامل ہونے کے بعد آتمتیا گل لی رہسیہ پھر رہسی ہی رہے گیا اور اگلے کئی سال کے لیے ہونڈورس کے ان پیرامیٹ پر جنگلوں کی کائی اور بڑھنے جا رہی تھی تب ہی دریتی وشوید کے بعد آئی وشویابی مندی اس کے چلتے خوج ابھیانوں کے لیے پیسہ جھٹانا مشکل ہو گیا خوجی حنمان بھکتوں کی نگری کو خوجنا چاہتے تھے لیکن پیسوں کی تنگی سے مجبور سال 2015 میں سیٹیلیٹ کی مدد سے ہونڈورس کے جنگلوں کو دیکھ رہے ایک جوگروفکر کی نگاہ ایسی سنگ رچنا پر گئی جو ماناو دوارا نگمت نظر آ رہی تھی اور زیادہ نزدیک سے جاجنے پر معلوم ہوا کہ یہاں کئی مندی رومہ اور پیرامیڈیا آکار کی سنگ رچنا ہے حنمان نگری شاید خود ہزاروں سال کا مون توڑنا چاہتی تھی آخرکار The Lost City of Monkey Goat کی خوج پھر آتی آدھونک اپکرلوں کی مدد سے شروع ہوئی نیشنل جوگرافک کے ساتھ مل کر پورا ویدو کی ایک ٹیم ہیلیکوپٹر کی مدد سے اس بہت خطرناک جنگل میں اترتی ہے اور حنمان بھکتوں کی پراشین نگری کو دیکھ کر آشار چکت ہو جاتی ہے شوٹ کرتاؤں کی اس آدھونک ریسرچ کو ڈسکبری چیلنل پر بھی دکھائی گئی ہے اب جان لیتے ہیں کہ وہ حنمان بھکت کون تھے جس نے اس مورتیوں کا نرمان کیا تھا وہ تھے آلمک کبیلے کے لوگ دوستو آلمک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی ربڑ کا عوشکار کیا تھا یہاں ملی مورتیاں اور پیرامیڈ میں ربڑ کا پریوگ ہونے کی پوشتی ہوئی ہے ایک انمان کے مطابق آلمک سبیتہ یہاں ہزار سے چودہ ہزار عیسوی کے بیچ نیواز کرتی تھی یہ لوگ پڑھنا لکھنا جانتے اور اول درجے کی مورتیگار تھے اس کے بعد ایک دن سب اچانک سے گائب ہو گئے اور یہ شہر جنگل میں کھوتا چلا گیا اسی سال ہونڈورس کے راشترپتی نے شہر کو جلد ہی دنیا کے سامنے لانے کی گوشنا کی ہے یہ بھی ایک رہش ہے کہ آلمک لوگوں کا ہنمان جی سے کیا ناتا ہو سکتا ہے کیا وہ بھارت دیش سے سمپرک رکھتے تھے یا پھر یہی سے نکلی ہوئی کوئی بدھی من سبیتہ ایسی بہت سی باتیں ہیں جو بہاری دنیا سے الگ ہیں اور اب بھی بہت کچھ کھوجنا باقی ہے اب میں آپ لوگوں کو ایک ایسا قصہ سننے جا رہا ہوں جو کہ آپ کو چوکا دے گا راما اینڈ میں ایک لیک ہے جس میں راما اینڈ کے بھائی اہی راما کو بلائے جاتا ہے اور وہ رام و لکشمن کو چل سے پاتال لوگ کی اور لے جاتے ہیں ان کو بچانے کے لئے راما اینڈ کے ایک ادھیای میں کہا گیا ہے کہ ایک بار ہنمان جی پاتال لوگ گئے تھے ورتمان میں پاتال کو مردھی امریکہ تتہ برازیل کا حصہ ہی مانا جاتا ہے کیونکہ وہ پرتوی کے گلوپ کے آدھار پر بھارت دیش سے بلکل اُلٹی دشاں میں پڑتا ہے جو جمین سے کافی نیچے ہے اس لیے اسے پاتال لوگ مانا جاتا تھا جب ہنمان جی پاتال لوگ پہنچے تب ان کی ملاقات ان کے پتر مکردوج سے ہوئی جو کی مگرمچ کے گرب سے جنما تھا وہ وہاں کا دوارپال تھا اور مکردوج ہنمان جی کے پسینے سے جنما تھا جب لنکہ جلانے کے بعد ہنمان جی نے پسینہ ساف کیا تو ان کا ہلکا سا پسینہ سمدر میں گیا اور سمدر میں جاتے ہی ایک مگرمچ کے گرب میں چلا گیا اور پھر جنم ہوا مکردوج کا وہ ہو بہو بھگوان ہنمان کی طرح ہی دکھتے تھے پاتال لوگ پہنچے پر ہنمان جی کا پاتال کے راجہ سے بھیش میں یودھ ہوا جس میں پاتال لوگ کا راجہ مارا گیا اور ہنمان جی نے انتھ میں پاتال لوگ کو اپنے پتر کے نام گوشت کر دیا کنٹو موڈ نے اپنی کھوچ کی ساری باتیں کبھی بھی وستار سے نہیں بتائے نہ ہی انہوں نے کبھی بتایا کہ جس وائٹ سریتی کو انہوں نے کھوچ نکالا تھا اس تک پہوچنے کا راستہ کیا ہے موڈ نے ویژیانک سے کئی انوہوں باتے لیکن مول سندھر میں کچھ بھی نہیں بتایا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان تکھیوں کے علاوہ اور بھی نہ جانے کتنے ہی انگینت پرامان ہوں گے جو موڈ نے ویژیانکوں سے چھپا کر رکھے تھے کہتے ہیں موڈ نہیں چاہتے تھے کہ ویژیانک اسے دوبارہ جانے سے پہلے ہی اس جگہ کو خوج نکالے اور وہاں کی خوبصورتی اور انمول وستووں کو چھرا کر وہاں کی چیزوں کو نشٹ کر دیں ان سبوتوں سے دوستو ہم لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بھگوان آج بھی اس دھرتی پر کہیں نہ کہیں موجود ہے آپ کو کیا لگتا ہے دوستو اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور میرے ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا شیئر کریں لائک کریں